پنچائت حلقہ کینٹھی اے کی وارڈ نمبر سات زلہ ریاسی میں آج ہم نے ویزٹ کیا اور آج ہمارا یہاں آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ایک پرائمری سکول ہے جس کی حالت آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں میں جتنے بھی بچے زیر تعلیم ہیں ان کی جان کو کہیں نہ کہیں خطرہ ہے یہ آپ دیواریں دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں پر کلاسیں بیٹھیں گی تو یہاں پر کسی نہ کسی بچے کی زندگی جا سکتی ہے اسی طرح آج ہم نے یہاں پر ویزٹ کیا اور ہمارے ساتھ یہاں کچھ استانی لوگ بھی تھے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں دیکھئے ہماری اس خاص ریپورٹ میں یہاں کے لوگوں کا کیا کہنا ہے اور یہاں کے سکول کی کیسی حالت ہے اور سرکاریں تو بڑے بڑے وعدے کرتی ہیں لیکن حقیقت کیا ہے وہ گرونڈ پر آنے کے بعد ہی پتا چلتی ہے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کٹواریل نیوز میں آپ کے ساتھ تعلق ناظرین آج ہم نے پنچہ اٹھلکہ کینٹھی ایک ہی وارڈ نمبر ساتھ کے اندر ویزٹ کیا اور آج ہم نے جو ہے پرائیمری سکول ککل کٹھا کا ویزٹ کیا ہے جو کہ آپ خود یہاں تصویروں میں دے سکتے ہیں یہاں میں کیمریمنٹ سے کہوں گا کہ اس طرف دکھائے کہ یہ دیکھیں یہ سکول کا برانڈا ہے پرائیمری سکول ککل کٹھا جہاں پر اس وقت لوگ ہمارے ساتھ دڑے ہوئے ہیں اور وہ سکول کے اندر چھاتاں لے کر کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ موسم برسات ہر جگہ پر کافی زور سے ہے آج یہ ہم نے دھجک کیا پرائیمری سکول ککر کٹھا میں تو یہاں دوزار چودہ میں جو فلڈ ہوا اس کے قارن یہ سکول بیلڈنگ کا فاج ان کا کہنا ہے یہاں جو تیچر ہیں یا کک میں نے ان کا کہنا ہے کہ یہاں بچوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ لیبل نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو خود ہی آنڈا کیمرہ بارش ہو رہی ہے اور بارش سکول کے اندر پڑ رہی ہے تو بچوں کے پیرنٹس کا کہنا ہے کہ ہم بچوں کو سکول میں نہیں بیج سکتے ہیں اس قارن سے نہیں بیج سکتے ہیں کہ سکول کا گرنے کا چانس ہے لگتا ہے تو شبیر صاحب اگر ایڈمیسٹریشن ہماری اس ویڈیو کو دیکھے تو آپ کی کیا مانگ رہے گئے میں ڈریکٹلی انفارمیشن سیو سائیو ریاسی سے ویڈیو صاحب ارناس اور ایڈیو صاحب درماری سے میری ریکیسٹ ہے کہ فلکھور آپ یا تو کسی ٹیم کو ویزٹ کروائیے یہاں ککوٹھا وار نمبر نو پچیت کے اندر یا اس کے لیے پیسہ ریلیز کیجئے تاں کہ اس گیلڈنگ کو ٹھیک سے اچھے سے کمپلیٹ کیا جائے اور بچوں کی تعلیم جاری بیہ سکتے ہیں کیا کہنا ہے پرائیمری سکول ککوٹھا کو لیتے ہیں ہم نے آج مل کے سارے پچائید کے لوگوں نے چند لوگوں نے مل کے یہاں لیجٹ کیا چلو آج جلتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں وہاں کیسے لوگ رہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بچوں کے کیسے کس حال میں تو جاب یہاں پہنچے آگے دیکھا تو ایسا چائد ہمارے اندستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں مل سکتی ہے جس جگہ ایسی جگہ کے جس جگہ سے بھی یہ جگہ بکتر ہو گئی لیکن یہ ناکام کمزوری جو ہے ساپ سے پہلے تو جو پچائید کے نمائدے ہوتے ہیں پچائید کا سرپینٹ ہوتا ہے کہ ساری ناکابلیت ان پر ٹھوسی جاتی ہے کیوں کہ اگر وہ ناکابل ہیں وہ نلائق لوگ ہیں تو پھر ان کے ہی بچے ہیں یہ سارے یہ کسی قوم کے بچے نہیں ہیں سب ایک کی قوم کے ہیں ان کے ہی بچے ہیں سارے اور ان کی ناکابلی انہوں میں کبھی اگر یہاں کا ٹیچر بیجتا ہے اگر وہ ایسی ایم پر نہیں پہنچتی ہے سی او تک نہیں پہنچتی ہے وہ جو سرپینٹ ہوتے ہیں وہ راستے میں اس کو درم برم کر کے کھا جاتے ہیں لیکن آج جو دیکھنے کا یہاں میڈیا کے سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہو کتما برا حال ہے خدا کے لیے ہمارے ان بچوں کے ساتھ امساب کیا جائے ان کی بیٹھنے کی جگہ بنائی جائے تاں کہ جیسے آم سکور جائے ہیں اسی طریقے سے ہمارا کینٹھی کا تکر بسکر سکور جانا چاہیے ہیں سر ایجن درباڑی سے اور زیادی صاحب ارلا سے دی سی مینم ریاضی سے میری رکیش ہے کہ یہ وارڈ نمبر ساتھ وہ کینٹھی ہے تو کسور ہے وارڈ نمبر ساتھ اس میں جو ہستہ حالت ہے ہم کافی دیر سے اس کی آباد ہوتھا رہے ہیں اور یہ اشتیت میرا خیال ہے ریاضی لیسن پڑی بھی ہوگی دی سی کے دفتر میں بھی ہوگی سی او کے دفتر میں بھی ہوگی میں رکیش کرتا ہوں کہ جلد اس کے لیے فانٹس بے جا جائے دی سی مینم رکیش کرتا ہوں کہ اس کے لیے فانٹس بے جا جائے اور سی اور ایسی سے رکیش ہے کہ جلد اس سے جلد وارڈ نمبر ساتھ کفر کوٹھا بھی لیے فانٹس بے جا جائے اور دو در چودہ میں جو سلاٹنگ ہوئی ہے اس میں میں رکیش کرتا ہوں کہ یہاں واقعی لوگوں پر بھی دفتان ہوگا دو در چودہ میں تیچر بھی آیا ہوا ہے ان سے ہم آپ کی بات کروائیں گے آپ سے روبروت ہوئیں گے سر آپ میں نے آپ بتائیو سر امار امار بشیر احمد بشیر احمد بی آپ بتا سکتے ہیں یہ جو پرائمری سکول کی جو حالت ہے یہ قدر سے ہوئی ہے اور اس میں کیا کیا نفصان ہوا ہے سر یہ اسکمبر 2014 میں تہمیز ہوئی یہ تہمیز ہوئی ہے کافی سے مکانا آتا چکے دے اس کے بعد جو مکانا پر کوچھا نہیں دی تو سر آپ نے کیا کہیں ریزولیشن یا خودوگرافی کر کے آپ نے بلکل سر کی لیا بلکل سر کی لیا سر کرتے رہے ہیں دوزار چونٹا چونٹا ہوا ہے دوزار چونٹا چونٹا کٹے ہیں